ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے الجہاد و ماظن الہ یوم القیامہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآعبدو لہم مستطعتم من قوة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اسلامیان پاکستان کی طرف سے انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف اور انڈین حکومت سے جند باتیں کرنا چاہتا ہوں غیور مسلمانان پاکستان کی تنظیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کی طرف سے انڈین حکومت اور آرمی چیف کو کھری کھری سنانا چاہتا ہوں شاید انڈین دماغ کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کن کا ہے دمکی دینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایک نظریاتی سلطنت ہے جس کا نظریہ توحید و رسالت اور ختم نبوت کی بنیاد پر ہے پاکستان ہند کی سرزمین سے جوش جہاد اور جذبہ ایمان کی قوت سے بنا پاکستان ہندو دھرم کو اپنے قدموں تلے روند کر اسلام کی سربلندی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مارز وجود میں آیا پاکستان دنیا میں غیرت اسلامی حمیت دینی اور جہاد فی سبیل اللہ کی علامت اور بڑے نشان کے طور پر پہچانا جاتا ہے پاکستان اس قوم کا پاکستان ہے جن کا اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین ہے جنہیں رب ذو جلال قرآن میں حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ دشمنان اسلام کے لئے اپنی قوت تیار تیار کرو ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی الملاحم ہیں ان کا لکب ہی غزوات اور جہاد سے عبارت ہے اور ہم امت امت جہاد ہیں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے الجہاد ماظن الى یوم القیام کہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے الجنت تحت ظلال السیوف کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اس بنیاد پر امت جہاد کے مرکز جہاد پاکستان کو دمکی دینے سے پہلے انڈیا سوچ لے کہ اس نے صرف پاکستان کو دھمکی نہیں دی اس نے امت جہاد کو دھمکی دی ہے اور انڈین حکومت یہ یاد رکھے اگر بارڈر کے اس پار پاکستان ہے تو بھارت کے اندر بھی ایک اور پاکستان انگڑائی لے رہا ہے جس نظریہ پر پاکستان بنا اور ایک ایٹمی قوت بنا اس نظریہ سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور اگر پاکستان کی طرف انڈین حکومت نے انڈین آرمی نے میلی نظر سے دیکھا تو انڈین آرمی کو رجم کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے بارود کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اسے اپنی سرحدوں کے اندر سے بھی ایک شدید ترین مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور پوری دنیا سے اسے شدید ترین مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کے نظریے کے ساتھ ہمارا ایک ایمانی تعلق ہے پاکستان کی حفاظت ہمارے لیے ایک عبادت ہے اور پاکستان کی حفاظت صرف پاکستان آرمی کا ہی فریضہ نہیں پوری پاکستانی قوم کا فریضہ ہے ہم اپنی پاک فوج کو یقین دلاتے ہیں وہ انڈیا موتوڑ جواب دے اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سواد آزم اہل سنت و جماعت کے لاکھوں نوجوان انشاءاللہ پاک آرمی کے شانہ بشانہ صرف کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ پیش قدمی بھی کریں ہمارا تو ویسے ہی مرکز انڈیا کے بلکل سامنے آئے ہم مکہ بھی بلند کریں تو اس سے بھی انہیں ڈر آنا شروع ہو جاتا ہے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں پاک فوج کو برپور یقین دلاتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت جو پاکستان کی غالب اکثریت ہے جن کے آقابرین نے بریٹش استعمار کے جبڑے چیر کر اور ہندو بنیاں کو روند کر یہ پاکستان بنایا تھا وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت پاکستان کی حفاظت کے لیے الٹ کھڑے ہیں اور اشارے کے منتظر ہیں لہذا پاک آرمی کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے گی اور ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے یہ وہی فوج ہے جس نے پاکستان سے دیشت گردی کی آگ بجھانے کے لیے اپنے مقدس خون کا چھڑکاؤ کیا اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہر پنجے کو توڑ کے دم لیا ہمیں اس فوج کی ایمانی اور اسکری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر بڑا فخر ہے اور ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں لہذا اس موقع پر آج جب کہ بھارت کی طرف سے دھمکی دی گئی تو پاک فوج کو برپور طریقے سے اس کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين